بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن تین سے چار طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غصہ کو تھنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلا طریقہ جب تک آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں مانگتے رہیں اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا کہ مجھ سے مانگنے لگ گیا میں لم يسأل اللہ یغب علی جو اللہ عزو جلال سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں اس لیے ہر وقت دعا کیا کرو مانگا کرو دوتے کا تسمہ میں ٹوپ جائے تو رب سے مانگو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ فرماتی ہیں جب رب سے مانگو فلی اکسر سیرو کے مانگا کرو یہ نہ مانگا کرو چلو اللہ تعالی مجھے کوئی دو ہزار روپیہ دے دے یہ کوئی مانگے تم یہ کیوں نہیں کہتے اگر مانگنے اللہ حلال طیب پاکیزہ اتنا دے کہ صبح سے دے کے شام تک میں تقسیم کر کے رات کو یہ بوریاں خالی کر کے دکھا دوں اگلے دن پھر شروع کر دے دینا مانگے تو اسیرو کی مانگے رب سے مانگنا کسے مانگنا ہے رب سے مانگیں گے تو اس کی نرازگی ختم ہوگی نہیں مانگیں گے تو نراز ہوگا دوسرا طریقہ عدد عداب اپنے اندر پیدا کیجئے کہنے یقال حسن العدب تطفی غضب الرب صفیان صوری کہا کرتے تھے جو عدد عداب سکھ لیتا ہے رب تعالیٰ کہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور نہ حق غصے سے اجتناب کیجئے ایک ہوتا ہے غصہ کرنا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے تو آنے تو چلائی جائے گا میں بہت غصے والا ہوں یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے دوسرے کو شاید نہ بتاؤ دوسرے سمجھتا ہو کہ آپ کو کبھی غصہ ہی نہیں آیا اور بعض لوگ فقر کرتے ہیں نا 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 اس کے غصے سے بچ جانا کیا ہوگا اس کے غصے سے بچیں گے نہیں تو اللہ کے غصے سے بچیں نہ حق غضب جو ہے غصہ کرنا اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور ابن حبان کی یہ روایت ہے میں یمنعونی من غضب اللہ اللہ کے رسول اللہ کے غضب سے میں کیسے بچ سکتا ہوں قال لا تغضب تم بھی غصہ کرنا چھوڑ دو تم اللہ کے غصے سے بچ جاؤ گے چوتھا طریقہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت سحیح مسلم کی روایت بھی ہے صدقہ تطفئ غضب الرب صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور دوسرے روایت میں آتا ہے وہ روایت صحیح ترغیب کی ہے صنائع المعروف تقی مصارع السو نیکیاں کرنے کی عادت جس کی بن جاتی ہے اللہ اسے بری موت سے بچا لیتے ہیں وصدقت السر اور خفیہ صدقہ تطفئ غضب الرب رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے وصلت الرحیم تزیدو فی العمر اور اشتداروں سے اچھا برطاو کرنا اشتداریوں کا احترام و لحاظ کرنا صلح رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں برکت آتی ہے رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے تلے میں ارکھے اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنے کے ساتھ ساتھ رحمتوں کا نظور مستقل فرماتا رہے اللہ حضر جلال ہمیں اپنی نرازگیوں سے بچائے اشتداریوں سے بچائے لَا اِلَهَ إِلَّا اللہ